ونچیت بہو جان آگاڑی کے رہنما فاروق احمد نے ناندر زلے کے کلیکٹر کو ایک میزر پیش کرتے ہوئے سہلاب متاثرین کو جلد مالی امداد دینے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ سہلاب کے بعد انتظامیہ نے متاثرہ افراد کا پنچ نامہ کیا ہے لیکن انہیں ابھی تک کوئی مالی امداد نہیں ملی سہلاب متاثرین کو اس مشکل وقت میں اپنی روز مرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فوری امداد کی ضرورت ہے اپنی میزر میں فاروق احمد نے واضح کیا کہ سہلاب متاثرین کو امداد کی فراہمی تاخیر سے ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے انتظامیہ جلد ہی اس معاملے میں ٹھوس کروائی نہیں کرتی ہے تو ونچیت بہو جان آگاڑی کو ناندر کلیکٹر کے دفتر کے سامنے سخت ایتزاج کرنا پڑے گا فاروق احمد نے امید ظاہر کی کہ کلیکٹر جلد ہی اس سنگین صورتحال کا جائزہ لیں گے اور ضروری اقدامات کریں گے تاکہ سہلاب سے متاثرہ شہری اس آفت سے نکل سکے اس موقع پر شہر صدر ایوب خان، بٹھل گائکوار، جاوید حاشمی، عدیتیا دیشمک، ایڈوڈکیٹ شیخ بلال، زفر جلال، افضل مومن، صادق باچوٹی کر، اتیخ لیڈر، سرفراس خان، امجد خان، شیخ سلیم، ساہب راو ہندارے، عبدالسامی، وہ دیگر افراد موجود تھے ناندیڑ زلے میں ایک کے بعد ایک آفتیں آپدائیں آ رہی ہیں ناندیڑ میں اتی ارشتی کے کارن باڑھ سدرش پریشتی نیرمان ہو کر تقریباً ایک مہنا ہونے کو آ گیا لوگوں کو اپنے خود کے گھروں کو چھوڑ کر آشریتوں کی طرح جا کر کہیں نہ کہیں رہ دوگر کرنی پڑی تھی گھروں کے اندر کا پورا سازو سامان ڈوب گیا تھا کھانے پینے کا سامان ڈوب گیا اور قیمتی سامان بھی ڈوب گیا اور تقریباً ایک ہفتے سے زیادہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں تو بھی آسرا لینا پڑا اب وہ لوگ اپنے گھروں کو لوڑ گئے، سروے ہو گئے، پنچنامے ہو گئے لیکن اب تک بھی سرکار کی طرف سے کوئی مدد آئی نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے کہ چناؤں کے وقت سرکار کے سبھی سنسر، سبھی جذبے زندہ ہو جاتے ہیں اور سو کی جگہ سواسو کی مدد سرکاریں کرتی ہے کیونکہ ان کو الیکشنوں کا سامنا کرنا ہے لیکن یہ سرکار اتنی بے مروت ہو گئی ہے کہ یہ گھٹنا کو ہونے کے بعد مکہ منتری اس طرح کا کوئی آدمی تو آیا نہیں جبکہ سیکڑ گھروں میں پانی گھو گیا تھا اور بڑی آفتیں آئی تھی تو کوئی آیا نہیں لیکن کم سے کم سروے کرا کر تتکال مدد دینے کا کام بھی سرکار نہیں کر رہی ہے پرشاسن کے مریادہ سروے کر کے پنچرامہ کر کے ریپورٹ بھیجنے تک ہوتا ہے نیدھی تو سرکار کو دینا ہوتا ہے اور ابھی بہت حد تک پنچرامے ہوئے بھی ہیں اس کی ریپورٹ بھی پہنچ گئی ہے لیکن سرکاروں نے اب تک کوئی نیدھی نہیں دیا ہے تو ہمارا کہنا ہے کہ اتر دکشین کے جتنے پریسر ہیں سراؤستینگر سے جوڑا پریستار کھڑکپورا دولشا رحمان کا پریستار رہنے دو گاڑی پورے کا رہنے دو مومین پورا ملیوں کا پریستار رہنے دو بلال نگر کا پریستار رہنے دو واجے گاؤں یا اتر سے آترہ پر ندی کی کناروں کی سبھی بستیوں میں جہاں جہاں پانی گھوسا تھا انہوں لوگوں کو تتکال پربھاؤ سے پیسے دینا چالو کرو اور ہماری مانگ ہے کہ کم سے کم دس ہزار روپے کی رقم تو آپ نے مانہ ہوتا کہ درستی کون سے دے دینی چاہیے اور دس ہزار دے کر جو نقصان ہے وہ نقصان بھر پر آلک سے دینی چاہیے اسی مانگ کو لے کر ہم نے آج مانیہ جنادی کاری صاحب سے ملاقات کی اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ سبھی کے سروے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کئی ایریا کے اندر وہاں کے سرووں میں ان کے نام نہیں لیے گئے ٹھیک سے سروے نہیں کیے گئے تو پنچ نامہ کو لے کر جن لوگوں کی شکایت ہے ہم نے کہا آپ نے ونچید بہت جانا گا رہی کہ سبھی پداری کاری کارے کرتا ہوں جن جن کے سروے نہیں ہوئے ان کے نام ان کا گھر کا نمبر ان کے تصویریں اور ان کا کتنا نقصانوہ اس کا اندازہ لے کر ہم سروے کر کے کلیکٹر صاحب کو ریپورٹ دیں گے کہ یہ لوگوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ان کا بھی نقصانوہ یہ تصویر کا ثبوت کے ساتھ ان کو سبمیٹ کرنے کا کام بھی انشاءاللہ ونچید کی ٹیم کرنے جا رہی ہے اس کے علاوہ نیرلی میں جو بیپتہ ہوئی ہے اس کو لے کر بھی ہم نے کلیکٹر صاحب سے بات کی جو پرائیوٹ دواخانوں میں پیشنٹ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں ان کے بھی دواغ گولی کے خرچے کا اور ان کے بھی پورے ہسپیٹل چار دے کوئی بھی پرائیوٹ ہسپیٹل ایمرجنسی میں کرے گا چوبیس گھنٹے کرے گا چھتیس گھنٹے کرے گا پرمنٹ آئیسیو جیسی ٹریٹمنٹ وہ نہیں کر سکتے ہیں تو ان ہسپیٹل کو کوئی محضہ ملنا چاہیے اس کو لے کر بھی مانیت جلادیکاری صاحب سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے آشوہ ست کیا ہے کہ جو جو دواخانوں نے پرائیوٹ میں ان کو ٹریٹمنٹ دی ہے ان لوگوں کے لیے بھی سرکار ان کا پرستاؤ مانگائے گیا اور گمبرتہ سے لے کی